آج ہم گھبرا جاتے ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج کے زمانے کا مسئلہ کیا ہے کہ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ میرے پاس کیا پاور ہے خطیب کہتا ہے میں ممبر پر آتا ہوں انجمن کا ہیٹ کہتا ہے کہ میں کنجمن کا ہیٹ ہوں ہر انسان اپنے وجود میں کچھ پاور کا حساس رکھتا ہے کہ میرے پاس خدا نے یہ طاقت دی ہے خدا نے یہ مجھے پاور دیا ہے لیکن معظوم فرماتے ہیں تو جسموں کے پاور کو تو جانتا ہے کہ تیرے پاس اختیار کتنا ہے تیرے پاس طاقت کتنی ہے جو نوجوان بوڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے کہتا ہے میں سکسٹی کیجی کا وزن اٹھا سکتا ہوں کوئی کہتا ہے اکھاڑے میں اتراؤ میں تم لوگوں کو زمین پر بچھار دوں گا یہ اتنا پاور ہے یعنی جسمانی پاور پر انسان ناز کرتا ہے جس طرح عمر ابن عبدوت ناز کرتا تھا جس طرح مرحب و انتر ناز کرتے تھے لیکن مولا فرماتے ہیں تجھے یہ تو پتا چل گیا تمہاری جسمانی طاقت کتنی ہے لیکن کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ تمہاری روحانی طاقت کتنی ہے یہ آج کس کو پتا ہے کہ میرا روحانی پرسنٹیج کتنا ہے ٹین پرسنٹ ٹونی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کتنا پاور ہے ہمارے روح میں کربلا میں وہی ٹکا جس کی روح بلند تھی نہ جھکنے والا نہ بکنے والا فرمایا یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی اندر روحانی پابر ہو آج سپیرچولٹی کی کمی ہے آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا روحانی پابر کتنا ہے بس ہم فضائل میں ڈوبے ہوئے ہیں اہلو بیت کے فضائل تو پڑ رہے ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں ہماری فضیلت اتنی بڑی ہے کہ دشمنوں نے بھی ہمارے فضائل کا اقرار کیا فرمایا فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس طرح ایک خوشبودار پھول ہے ہر بازمیر ہر فطرت کے بیدار رکھنے والا انسان اس پھول کی خوشبو کی تعریف کرتا ہے فرمایا اگر ہم علم رکھتے ہیں لوگ ہمارے علم کی تعریف کرتے ہیں اگر ہم شجاہ آئے ہیں لوگوں نے ہماری شجاہت کی تعریف کی آج کون سب پاکستان کا چینل ہے اگر محرم کے دن آئے ہیں امام حسین کی تعریف نہ ہو یہی تو کمال اہلو بیت ہے کہ ہم ان کے بڑوں کو نہیں مانتے لیکن وہ ہمارے بڑوں کو مانتے ہیں کیونکہ یہ فضیلت اہلو باہد ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہمیں لیکن ہمارے بزرگوں کو مانتے ہیں کیونکہ وہ فضائل سے بھرے ہوئے تھے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا علی شجاہ نہیں تھے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا علی صابر نہیں تھے کوئی انکار کر رہی سکتا کہ امام حسین شجاہ نہیں تھے کوئی سخابت حسن ابن علی کا انکار نہیں کر سکتا کوئی چھٹے امام کے علم کا انکار کر رہی سکتا فرمایا کیونکہ یہ وہ چراغ تھے جب چراغ جلتا ہے تو صرف گھر والوں تک روشنی نہیں جاتی روشنی دور تک بھی جاتی ہے فرمایا ہم وہ چراغ تھے جنہوں نے دنیا کو اپنے علوم سے روشن کیا اپنی حجات سے روشن کیا تو مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل کو سب مانتے ہیں لیکن فرمایا مسئلہ آ کر وہاں پر کلیر ہوتا ہے حق و باطل کی شراث بہاں پر ہوتی ہے جب کوئی ہمارے فضائل کو بھی مانتا ہے اور ہمارے باتوں پر بھی عمل کرتا ہے ہمارے فرامین پر بھی عمل کرتا ہے آج مسئلہ یہ آئے کہ اہلوبائیت کی مجالس میں تو سب آ رہے ہیں لیکن ہمارا طرز زندگی ہمارا لائف سٹائل ایسا رہی جیسا اہلوبائیت دیکھنا چاہتے ہیں امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج لوگوں نے کہا جب مولا کا وجود اسے خیر و برکت آئے جب خدا کے رہا ہے لیکن ایک شرط لگا دی انکن تم مؤمنین جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تو مولا کا وجود بھی تمہیں خیر نہیں دے سکتا برکت نہیں دے سکتا فضائل پڑھو لیکن یہ وجود تب خیر و برکت دے گا جب دلوں میں ایمان آ جائے